اسلام علیکم ایوڈیون میں اپنے پیشلی کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو فارک ٹوپ میں اگر آپ نے پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں تو رینجز کے بارے میں پڑھایا تھا کورٹلنگ میں تو میں سوچ رہا تھا کہ رینجز کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دی جائے جس میں کس طریقے سے آپ کریکٹر ٹائپ یا ان ٹائپ کی رینج کو دینا چاہیں یا اس کو نیوگیٹ کرنا چاہیں تو کورٹلنگ میں آپ وہ کر سکتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو سکھا دوں پھر چھوڑی سی ویڈیو بھی پرانی چیزیں ہی میں بھی ہم اس میں ڈسکس کریں لیکن الگ سے بتانا ضروری تھی اب رینج کا کیا مطلب ہے لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لسٹ لینی ہے لیٹ سے کریکٹر ٹائپ کی اے سے سے لے کے ایچ تب کے جو کریکٹرز ہیں ایلفہ بیٹس ہیں ان کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے تو ہوگا تو یہ پرنٹ کسی نہ کسی لوپ کے ذریعہ اور اس کے لئے زیادہ بہتر فار لوپ ہے میں نے آپ کو فار لوپ بڑھائے ہیں تو فار لوپ جب ہمیں شروع سے ہی پتا ہو کہ ہم نے کتنی دفعہ اس لوپ کو ایٹریٹ کرنا تو اس کے لئے بیسٹ آپشن ہوتا ہے فار لوپ تو فار لوپ کے ذریعے ہم اسے کریں گے لیکن کس طریقے سے وہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں میں یہاں پر فار لکھتا ہوں فار کا سینٹیکس وہی ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جنہوں نے ہمیں اس ویڈیو میں جوائن کیا ان کا میں ریکمینٹ کروں گا تو وہ پچھلی ویڈیو سے ہماری ضرور دیکھیں ادھر میں کوئی بھی ویریابل نیم لے لیتا ہوں اور ویریابل نیم میں لیٹس ایک کریکٹر لکھتا ہوں ادھر فار کریکٹر ان کا کیورڈ اور اس کے لئے میں اپنی رینج دیفائن کروں گا اگر میں نے کریکٹر لینے تو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کریکٹر لازمی سنگل کوٹس میں آئیں گے میں کہتا ہوں کہ بھائی میری رینج اے سے سٹارٹ کرو اور دو ڈاٹس آپ نے لگانے ہیں دو ڈاٹس کے بعد آپ نے جو نمبر لکھنا ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا میں کہہ رہا ہوں اے سے سٹارٹ کر کے ایچ پر اس کو اینڈ کر دو تو یاد رکھیں ڈاٹس سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ اس رینج کا ڈاٹس دو کے بعد اس کا اینڈنگ پوائنٹ اور اب میں یہاں پر فارلوک کی بریکٹس لگا کے اس کی ویلیو کو پرنٹ بھی کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ان کریکٹر کو پرنٹ کر دیتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ فارلوک کے ذریعے اس رینج کو جو کہ اے سے ایچ تک میں نے ڈیفائن کیا آپ اس سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ان کی ویلیوز کو پرنٹ کرے گا اس کو رن کرتے ہیں اور ٹھوڑا سا میٹ کرتے ہیں فارلوک کیسے پرنٹ کرتا ہے ایک ایک ویلیو کو یہ میں فارلوک والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دیکھئے یہ جو آؤٹوٹ آئی ہے اس میں اے سے لے کے ایچ تک جدنے بھی الفابیٹس ہیں وہ پرنٹ ہو گئے ہیں اگر نمبر لکھتا ہوں سائنٹکس ہوئی ہے لیکن یہاں پر آپ اپنی رینج جو ہے وہ نمیرک فارم میں ڈیفائن کر دیں گے بس اتنا فرق ہے کہ جو آپ کے کریکٹرز ہوں گے سٹرنگز ہوں گی یا مطلب سوری کریکٹرز ہی ہوں گے وہ آپ کے سنگل کوٹس میں آئیں گے اور جو آپ کے نمبرز ہوں گے نمیرک ڈیٹا ہوگا وہ ویڈاوٹ سنگل کوٹ آئیں گے میں انہیں پرنٹ کرتا ہوں اور پھر ٹیلنٹ کر لیتا ہوں تاکہ ساری آئرپورٹس نیو لائن میں ہیں اور پھر ہم اپنی آئرپورٹ دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے یہ والا کوڈ اریز نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کریکٹرز بھی پرنٹ ہوں گے آپ اسے رن کرتے ہیں اور آئرپورٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کریکٹرز بھی پرنٹ ہو گئے اور ایڈفابیٹس بھی پرنٹ ہو گئے تو اسی طرح آپ ان رینج کو کسی بھی مقصد کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کوئی سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائن کر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو فور واتنگ اس ویڈیو خدا حافظ